جی ہاں دوستو نواز الدین صدقی سے جڑی ایک ایسی انوکی کہانی آپ کو بتانے والے ہیں جس کو سن آپ بھی یہ کہیں گے کہ محنت کرنے والی کبھی ہار نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ اگر دل میں لگن ہو سچی لگن کے ساتھ آپ کوئی بھی کارے کریں اس میں سفلتا جرور ملتی ہے اس کے چلتے اگر آپ کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہو اس سمیں میں تو بھے بھی آنے والے سمیں میں آپ کے ساتھ رہے گا یہ تو پکی بات ہے کیونکہ نواز الدین صدقی نے ایک ایسی مشال قائم کر دی ہے بولی ووڈ میں آنے کے بعد کہ کس پرکار سے فیس لک اور بوڑی شیپ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ایکٹنگ کے سامنے جیہاں دوستو اگر آپ کے اندر صحیح ہونا رہے اور صحیح ایکٹنگ کرنے کا نظریہ ہے تو آپ بولی ووڈ میں بھی اپنی چھاپ چھوڑ سکتے ہیں جہاں پہ آپ ان کی بڑی بڑی فلموں کی بات کریں تو ان میں نام آتا ہے سب سے پہلے گینگ آف واسیپور جہاں سے ان کی لگ بھگ بولی ووڈ کے ایک ایسے کریئر کی شروعات ہوئی تھی جو ان کے لائف کے ٹریننگ پوائنٹ حسابی تھی ایسے میں سیکرٹ گیمز کو بھی آپ نہیں بول سکتے جہاں دوستو نیٹ فلکس کی یہ ویب سیریج کس مرکال سے لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی چھائے ہوئے جس کے میینز اور جس کی فوت ہمیں آج بھی دیکھنے کا مل جاتی ہیں جہاں پر نواز جدن صدقی سوصل میڈیا پیجز پر چھائے رہتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں اس انہوں کی کہانی کے بارے میں دوستو لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے بولی ووڈ سے جڑی کچھ ایسی خاص روچک کہانیاں لاتے رہیں گے جس کو سن کر آپ کو بھی کافی دلچسپی پیدا ہوگی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں دوستو کہ نواز جدن صدقی ساتھ ایسا کون سا حاصل ہوا تھا جس کے چلتے ان کے پیتا نے بھی ایک سمیہ پہ ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو نہیں سوئی کار کر سکتے یعنی کہ ان کے پیتا نے ان کے ایکٹنگ کریئر کے چلتے ہی ان کو گھر میں آنے سے منع کر دیا تھا جہاں دوستو یہ کہانی اس پرکار سے کچھ ہوئی تھی کیونکہ جب نواز جدن صدقی نے بولی ووڈ میں اپنا قدم دکھتا تو شروعات میں ان کو کافی ایسی چنوٹے کا سامنا کرنا پڑا جس کی چلتے ان کی نجی لائف میں بھی کافی دکھتے آگئیں ان کو اس سمیہ میں چھوٹے موٹے رول ملتے تھے جس میں اگر ان کے کوئی گھر والا یا گاؤں والا ان کے اس موویز کو دیکھتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ اس میں تو یہ صرف پٹ رہا ہے یعنی کہ شروعات میں ان کے پٹنے والے دول ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا سنجدت والی موویز میں جہاں پہ کس پرکار سے چورک کردار نبھائیں اور ساتھ ساتھ پٹتے ہوئے دکھائی دیا ہیں جس کے بعد تو ان کی لائف میں ایک ٹرنگ پوئنٹ آ گیا تھا لیکن جب ان کے گھر والے ایسی موویز دیکھتے تھے تو ان کو یہی بات کہتے تھے کہ تو ہر موویز میں پٹتا رہتا جس کے چلتے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی اور ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں کے تانے بھی سننے کو ملتے ہیں ایسے میں آپ کے لئے یہ بہتر رہے گا کہ آپ ہم سے دوری بنا لے اور ہم سے سارا یشترے ناتے توڑ دیں لیکن ان کے پتا کے اس کہنے کے باوجود انہوں نے اپنے آنے والے کچھ فلموں کو کر کے یہ ساویت کر دیا کہ وہ ہے فلموں پٹتے نہیں بلکہ یہ صرف ایک فلم ہے جو اسکرپٹ کے ڈیمانڈ کی انسار چالتی تھے اور ساتھ ساتھ جو اسکرپٹ ڈیمانڈ ہوگی اسی کے ساتھ ہی وہ کام کرتے ہیں چاہے وہ رول پٹنے والا ہو چاہے پیٹنے والا ہو لیکن ان کا رول کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے جس میں وہ جان فوق دیتے ہیں چاہے جتنا بھی چھوٹا رول ہو یا کوئی کتنا ہی بڑا رول ہو یہ بات ہم سب کے سامنے انہوں نے ایک مثال کے طور پر قائم کی ہے کہ ہر رول چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کیونکہ جو رول کو کرتا ہے یعنی جو کردار نباتے ہیں اس میں اس پرکار سے نواز الدین صدقی اپنی آتما تک جان فوق دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ کردار صرف انہی کے لئے بنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور شاید کرتا تو اتنی پرصدقی اتنی پوپولارٹی نہیں حاصل کر سکتا تھا تو دوستو ویسے تھا آپ نے نواز الدین صدقی کے بہت سی ایسی روچک کہانیاں سنی ہوں گی لیکن شاید ہی آپ نے پہلے بار یہ کہانیاں سنی ہوگی بھی کس پرکار سے ایک سمیں میں نواز الدین صدقی کے پتا نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ان کی کہا جاتا ہے کہ جب مشکل گھڑی میں ہوتے ہیں تو اگر گھر والوں کا ساتھ ہوتا ہے تو ہر مشکل گھڑی سے سامنا کیا جا سکتا ہے لیکن اس مشکل گھڑی میں بھی ان کی ماں نے ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ان کو دلاسہ دینے کے لیے ان کی ماں کی لکھی چٹھیوں نے ملتی رہتی تھی جس کے چلتے اس کٹھین پریشنم والے سامنے میں ابھی انہوں نے اتنی محنت کری جس کے چلتے آج بھی اس مقام پر ہیں جہاں پہ بولی ووڈ کے بڑے سے بڑے ایکٹر ان کے ساتھ رول کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ موویز کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑی سے بڑی ویب سریز کے لیے ان کے رول اور کرداروں کے لیے ان کو اوارڈ مل چکا اور ساتھ ساتھ ان کو بھومکائے نبھانے کے لیے اور بھی اسکرپٹ آ رہی ہیں جہاں پہ آنے والے سامنے میں ہمیں ان کو کچھ اور بڑے پروڈکٹ سے دیکھنے کو ملیں گے یہ کس پرکار سے نواز الدین صدقی بولی ووڈ میں ابھی اپنی اور چھاپ چھوڑنگ اور ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بلیٹ فارم پہ بھی نئے نئے ویب سریز کے ساتھ درشکوں کے دلوں میں اور جگہ بناتے ہوئے دکھائے دیں گے لیکن جتنا انہوں نے ابھی تک اپنے جیون میں کیا ہے وہ ہے ان کے لیے کافی بڑی بات ہے لیکن اگر آپ کوئی کام سچے دل سے کر رہے ہیں تو آنے والے سامنے میں کام میں سفلت آپ کو جوئے ملے گی اور ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ آج نہیں ہیں بھے کل جوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایسی ہی اور روشک کہانیوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کے ریپیٹ چینل کے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا جس سے آپ ہماری ویڈیوز کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پاتے رہیں دوستو دھنیواد